اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نون مسلم ہمارے لئے اس کا انتظام کرے تو کیا ہم اس کے دیئے ہوئے فل سے اس کے دیئے ہوئے کھانے سے افطار کر سکتے کی نہیں اور اسی کے ساتھ کبھی کبھی یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ اگر ہم افطار کر رہے ہوں تو کیا اس کھانے میں اگر کوئی نون مسلم ہوا اس پاس تو اسے بھی شریک کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں ان دونوں سوالوں کے جواب میں صحیح بات یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے درست ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یعنی ایک نون مسلم اگر آپ کو افطار کراتا ہے افطار کا انتظام کرتا ہے آپ کے لئے کھانے دیتا ہے کھانے بجاتا ہے تو آپ اس کا یہ ہدیہ اس کا یہ گفت آپ قبول کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مخالفین جو لوگ تھے سب سے مخالف جو گروہ تھا وہ یہودیوں کا تھا لیکن ان یہودیوں میں بھی اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں کھانا دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرتے تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ اسی وجہ سے ایک حادثہ بھی پیش آیا کہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حدیہ قبول کرتے ہیں تو اس کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور حدیہ کے طور پر ایک کھانا پیش کیا جس میں زہر ملا دیا تھا ان لوگوں نے چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث حدیث انبر دو ہزار چھے سو چودہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کیا کرتے تھے وہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک یہودیہ عورت یہودیہ یہودی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی بشات مسمومہ زہر آلود گوشت لے کر ایک بکری کا گوشت لے کر جس میں زہر ملا ہوا تھا فَأَكَلَ مِنْهَا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا قبول فرمایا اور اسے تناول بھی فرما لیا اور اسے کھا بھی لیا یعنی گوشت حدیعہ میں دیا گیا یہودی عورت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا اور اسے کھا بھی لیا فَجِعَ بِهَا فَقِلْ اور آگے دوسری روایات میں تفصیل ہے کہ بعد میں یہ راز کھلا کس میں تو زہر تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا حالانکہ زہر کھانے کے بعد کوئی بچتا نہیں ہے عام طور سے لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ بے اثر ہو جائے زہر بے اثر ہو جائے کچھ بے بے اثر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور بعد میں جب اس عورت کو بلائے گیا پوچھتا کی گئی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اسے قتل نہ کر دے کیونکہ اس نے تو آپ کی جان لینے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نہیں اس کو قتل نہیں کرنا ہے تو دیکھئے اس روایت میں تو ایک حادثے کا ذکر ہے ایک واقعی کا ذکر ہے لیکن یہاں سے مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ کوئی یہودی شخص بھی اگر آپ کو کھانا گفٹ کرتا ہے تو آپ اسے قبول کر سکتے ہیں تو افطار بھی ایک طریقہ کھانا ہی ہے اگر اس میں کوئی نون مسلم گفٹ کرتا ہے دیتا ہے کھانے پینے کے لئے تو اسے قبول کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح سے اگر ہم افطار کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کو آفر کر سکتے ہیں اگر افطار کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کوئی غیر مسلم ہے ساتھ میں آس پاس ہے تو ہم اسے بھی بلا سکتے ہیں اسے دعوت دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام غیر مسلموں کی طرف سے دیا گیا کھانا تحفہ قبول فرماتے تھے اور تحفہ بھیجتے ہوئی تھے ان کو بھی کھلاتے تھے اس لئے دیکھیں ہم قربانی کے موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ بھی ہم کسی نون مسلم کو جو اس کو کھانا چاہتا ہے اگر وہ اس کو پسند کرتا ہے اور وہ کھانا چاہتا ہے تو ہم قربانی کا گوشت بھی اسے گفٹ کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں تو اسی طرح سیفتار کا بھی مسئلہ ہے اس میں ہم نون مسلم کا تحفہ لے بھی سکتے ہیں اس کو تحفہ دے بھی سکتے ہیں اس کا دیا ہوا کھانا کھا بھی سکتے ہیں اور اپنا کھانا اس کو کھلا بھی سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں سکتے ہیں